بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ تمام مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے لیکن کچھ مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے حلال قرار دیا ہے جبکہ کچھ کو حرام اس سے کچھ ایسے جنور ہیں جو گھروں میں برکت جبکہ کچھ جنور گھروں میں بے برکتی لاتے ہیں نمبر ایک مکھی ناظرین علماء اکرام اور بزرگان دین مکھی کا شمار نجسترین مخلوقات کے ساتھ میں کرتے ہیں اسلامی تعلیمات کے مطابق مکھی نہ صرف بے برکتی لاتی ہے بلکہ رزقی تنگی میں لانے کی وجہ بنتی ہے یہودی اور عیسائی تو مکھی کو شیطان کا دوست مانتے ہیں اور اس کی وجہ تو یہی بتائی جاتی ہے کہ زیادہ تل جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کی دو آنکھیں ہوتی ہیں جیسا کہ انسان کی بھی دو آنکھیں ہیں اور بہت سے چھپائیں مثلا کتہ بلی بکری گائیں بینس وغیرہ ان سب جنوروں کو دو ہی آنکھیں ہوتی ہیں لیکن یہ جان کر آپ بھی حیران ہو جائیں گے کہ ایک مکھی کی تین ہزار آنکھیں ہوتی ہیں اس کے موں کے دونوں طرف پندرہ سو پندرہ سو آنکھیں ہوتی ہیں عیسائیوں اور یہودیوں کا ماننا ہے کہ ان میں سے صرف دو آنکھیں مکھیوں کی اپنی ہوتی ہیں جبکہ باقی کی آنکھیں شیعاتین کی ہوتی ہیں اور ان کی آنکھوں کے ذریعے سے ہی وہ انسانوں پر نظر رکھتی ہے اور تاریخ کا مطالبہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ مچھروں کے بعد انسانوں کے اندر سب سے زیادہ بیماریاں پھیلانے والی اور انسان کی موت کا سبب بننے والی مفلوقات کا نام مکھی ہی ہے وہ لوگوں کا کہنا ہے کہ مکھی جیسے عام طور پر اگر گھر سے بگانا ہو تو نیازبو کا بودہ لگا سکتے ہیں یعنی آپ نے نیازبو کے پتے لے لینے ہیں اور ان کو مسل لینا ہے اور گھر کے ہر کونے میں کچھ پتے مسلنے کے بعد پھینک دینے ہیں کچھ ہی دیر میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کے گھر میں موجود تمام مکھیاں گھر سے باہر نکل جائیں گی کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ مکھی کتنی گندی جگہ پر بیٹھتی ہے جہاں آپ کا زخم ہوگا اس زخم پر بیٹھتی ہے اور بہت سی گندگی میں رہتی ہے گھر میں آتی رہتی ہے آپ کے کھانے پر فروت پر کھانے کی ہر چیز پر بیٹھتی ہے تو وہ اپنے اثرات ضرور چھوڑتی ہے تو اس سے آپ کو بیماریاں ہونے کے چانس بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں نمبر دو چھپکلی چھپکلی گھر میں مسیبت اور پریشانی لانے کا جنور ہے علماء کرام اور بزرگار دین کا یہ ماننا ہے کہ جس گھر میں چھپکلی پائی جاتی ہے اس گھر میں اچانک سے مسیبتیں اور پریشانی نازل ہوتی رہتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھپکلی کو قتل کرنے کا حکم دے رکھا ہے کیونکہ چھپکلی اپنے نافرمان جنور ہے جب نمرود کی جانب سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو شہد کی مکھی نے اس پر بہت زیادہ افسوس کا اظہار کیا تھا جبکہ چھپکلی پر خوش ہوئی تھی اور نمرود کو حق پر قرار دیا تھا یہی وجہ ہے کہ نمرود کا ساتھ دینے کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھپکلی کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے ناظرین اگر آپ کے گھر میں بھی بہت زیادہ چھپکلیاں پائی جاتی ہیں تو گھر سے چھپکلیوں کو نکالنے کا ایک آسان طریقہ موجود ہے کہ آپ نے انڈوں کے چھلکے لینے اور گھر کے جتنے بھی کونے ہیں ان کونوں میں چھپکلیاں عام پائی جاتی ہوں ان کودوں پر انڈوں کے چھلکے رکھ دینے ہیں کچھ ہی دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کے گھر میں جتنی بھی چھپکلیاں تھیں وہ بھی گھر سے باہر نکل جائیں گے ناظرین آپ جانتے ہیں آپ نے سنا بھی ہوگا کہ چھپکلی کتنی زہریلی ہوتی ہے عام طور پر سام کے کٹنے پر ایک سے دو گھنٹہ زندہ انسان رہ سکتا ہے آپ کا علاج بھی ہو سکتا ہے لیکن اگر چھپکلی آپ کے چائے میں یا آپ کے پانی میں گر جائے یا کسی اس طرح سے آپ نے اس کو پی لیا ہو اور اس کو پی کر 30 سیکنڈ یا 60 سیکنڈ کا وقت ملے گا ان میں بہت زیادہ چانس ہوتے ہیں انسان کی موت ہونے کے تو ناظرین کرام آپ اپنا خیال رکھتے ہوئے اپنے گھروں سے چھپکلیوں کو ہمیشہ بگائے چھپکلی کو مارنا اسلام میں جائز ہے کیونکہ یہ انسانوں کی دشمن ہے اور انسان کو نقصان پہنچاتی ہے اور یہ ہمیشہ اسی کوشش میں ہوتی ہے کہ انسان کو کیسے نقصان پہنچایا جا سکے نمبر تین چوہا ناظرین چوہے کی شروع سے ہی انسانوں کے ساتھ دشمنی رہی ہے انسانوں کو بہاری جانے اور مالی نقصان پہنچانے کی وجہ سے چوہے فستوں میں بھی گس جاتے ہیں اور فستوں کو نقصان پہنچاتے ہیں جس کی سبب پیداوار بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے اس طرح سے اناج کے گداموں میں گس کر اناج خراب کر جاتے ہیں یہاں تک کہ ان کی وجہ سے کئی علاقوں میں کہت سالی بھی پڑ جاتی ہے جس کی وجہ سے ہزاروں اور لاکھوں انسان مرتے آئے ہیں بزرگوں کا کہنا ہے کہ اگر گھر میں ایک چوہا موجود ہو تو کوئی مسئلے نہیں لیکن اگر دو یا دو سے زیادہ چوہے ہو تو ان کا گھر میں موجود رہنا گھر میں رزقی کمی لاتا ہے گھر میں موجود چوہوں سے نجاہت کیسے حاصل کرنی ہے تو آپ کو بھی ہم بتا دیں ہمیں اسلامی تاریخ سے یہ ملتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ تو یقینا آپ نے ضرور سنا ہوگا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سخت نافرمان ہوگی تو آپ علیہ السلام نے اللہ تبارک تحالیٰ کی حکم سے ایک کشتی بنائی اس میں آپ نے تمام مخلوقات کا ایک ایک جوڑہ سوار کر لیا اس کے بعد اللہ تبارک تحالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو پانی میں بہا دیا تب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں چونوں کا ایک جوڑہ بھی تھا جنہوں نے تیلسی سے اپنی اتنی عبادی پڑھانا شروع کر دی کہ دیکھتے ہی دیکھتے کشتی میں چھوہوں کی تعداد بہت زیادہ ہوگی جنہوں نے نہ صرف اناج کو شروع کر دیا کھانا بلکہ کشتی میں جگہ جگہ سراغ کرنے شروع کر دیئے اس کے بعد حضرت نو علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو پیغام دے کر حضرت نو علیہ السلام کے پاس بیجا کہ اپنی کشتی میں موجود شیر کی پیٹ پر ہاتھ پھیرے جس کے بعد حضرت نو علیہ السلام نے شیر کی پیٹ پر ہاتھ پھیرا تو شیر نے ایک زوردار چھینک ماری اور بلیوں کا ایک جوڑا اس کے دونوں نتھنیوں سے باہر گرا بلیوں کے جوڑے نے کشتی کے اندر موجود تمام چھوہوں کو کار خاتمہ کر دیا اس لیے اگر آپ کے گھر میں بھی بہت سے ادھچ ہوئے پائے جاتے ہوں تو کوشش کریں کہ گھر میں ایک بلی پال لی جائے بلی نہ صرف گھر میں موجود تمام چیزوں کا خاتمہ کرے گی بلکہ گھر میں بلی رکھنے سے گھر میں برکتیں اور رحمتیں بھی نازل ہوتی ہیں بلی کا گھر میں رکھنا بہت زیادہ مبارک مانا جاتا ہے تو ناظرین اکرام آپ اپنے گھروں میں بیٹھ کر جو دیکھتے ہو کہ آپ لوگ ایک بلی پال لو نمبر چار چمکادر ناظرین اکرام نوے فیصد سے زیادہ لوگ جن کے گھروں میں چمکادر رہتی ہے انہیں اس بات کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کے گھر میں یہ مخلوق آ کر رہنے لگ گئی ہے آپ نے یقیناً اس مخلوق کو اکثر رات کے وقت دورتے ہوئے دیکھا ہوگا اکثر لوگ چمکادر اور چمچڑک کو ایک ہی مخلوق سمجھتے ہیں لیکن اصل میں یہ دو الگ الگ نسل کے جانور ہیں چمکادر سائز میں کافی بڑا یہاں تک کہ ایک کوئے سے دگنا سائز میں ہو سکتا ہے چمکادر ترخ پر رہتے ہیں اور عام طور پر دین کے وقت الٹے لٹکے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن جب چمچڑک ہوتی ہے یہ سائز میں کافی چھوٹی ہوتی ہے ان کا سائز عام طور پر چڑیا یا چڑیا سے تھوڑا بڑا ہوتا ہے لیکن اللہ توارک تحالہ نے چمچڑک کے جسم میں بہت ہی نرم ہڈیاں رکھی ہیں اسی لئے وہ انسان سے اس کے گھر کسی بھی کونے میں گس جاتی ہے عام طور پر گھروں میں جو پائپ یا بڑھنالے ہوتے ہیں یہاں چمچڑک آسانی سے گس کر اپنی زندگی گزارنے لگتی ہے اور گھر والوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کے گھر میں چمچڑک رہتی ہے سائنسکانوں کا چمچڑک کے بارے میں کہنا ہے کہ جس گھر میں بھی چمچڑک رہتی ہو گھر کے لوگوں میں عام طور پر خون کی بیماریاں سانس کی امراض باوسیر کی بیماریاں پائی جاتی ہیں جبکہ بزرگان دین اور علماء کرام کا کہنا ہے کہ جس گھر میں بھی چمچڑک آ کر اپنا بسیرہ کر لیتی ہے تو اس گھر میں گیرے اور بربادی آنے شروع ہو جاتی ہے ناظرین اکرام اپنے گھروں کو بخوبی جائزہ لیا کریں اکثر پانچ میں میں پرماروں پہ پیچھے یا ایسی جگہ پر جہاں سارا سامان پڑا ہوتا ہے وہاں صبح کے وہاں ور سے دیکھیں کہ اگر وہاں آپ کو گول گول دانتوں میں پیٹ نظر آتی ہے تو سمجھ جائے کہ آپ کے گھر میں بھی چمچڑک رہتی ہے نمبر پانچ لال بیگ علماء کرام کے مطابق لال بیگ نجس کیڑا ہے جس گھر میں بھی بہت زیادہ تعداد میں لال بیگ پائی جاتے ہیں اس گھر میں رحمت نہیں آتی اور بے برکتی اور نحوصت اس گھر کی قسمت بدل کر رہ جاتی ہے سائنسان پینل لال بیگ کو بے قرار کیڑا سمجھتے تھے لیکن جدید ریسرچ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ لال بیگ بہت ہی خطرناک کیڑے ہوتے ہیں لال بیگ ایسے کیمیکلز کو چھوٹتے ہیں جو کہ دل کی بیماریاں پیدا کرتے ہیں جبکہ بات کی حقیقت سامنے آئی ہے کہ جن گھروں میں زیادہ تعداد میں لال بیگ کیڑے پائی جاتے ہیں ان گھروں کے رہنے والے لوگوں کے پیٹ میں کیڑے ہو جاتے ہیں اس لیے اگر آپ کے گھر میں بھی کبھی لال بیگ پائی جائیں تو ان سے نجات اصل کرنے کیلئے ایک بہت آسان طریقہ یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے جتنے بھی استعمال شدہ یا جھوٹے بردن ہیں ان کو آپ دو کر سونا اور جتنے بھی آپ کے کھانے پینے کی چیزیں ہیں انہیں آپ نے اچھی طرح سے نام دینا ہے اور سونے سے پہلے گھر کا جتنا بھی کورا کرکٹ ہے ایک کھیلی میں ڈال کر کورے دان میں ڈال آنا چاہیے اس طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ آپ لوگوں کے گھر سے لال بیگ کا خاتمہ ہو جائے گا کبوتر ایک ایسا خوبصورت اور دلشکش پرندہ ہے جو ہر کسی کو اچھا لگتے ہیں یہی وجہ ہے کہ پرندہ سر گھروں میں پایا جاتا ہے اور گھروں کے علاوہ بزاروں پر بھی پرندہ پایا جاتا ہے کہتے ہیں کبوتر وہ جانور ہے جس کے لئے حضرت نوہ علیہ السلام نے عمل اور سلامتی کی دعا کرمائی تھی یہی وجہ ہے کہ کبوتر انسانی عبادی سے مانوس ہے اور کوئے کا خوف کی بددعا دی جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ کبوتر انسانی عبادی سے ڈرتا ہے اسی وجہ سے لوگ آج تک اس کو منحوس سمجھتے ہیں تفسیر میں ہے کہ نوہ علیہ السلام نے جب کشتی کو جھوڑ دی پہاڑ پر ٹھیرایا تو آپ علیہ السلام نے کشتی کا وہ حصہ کھولا جہاں پرندے رہتے تھے آپ علیہ السلام نے کبوتر سے فرمائے کہ زمین پر بیٹھ کر دیکھو اس پر کتنا پانی ہے یا کتنا شہر غرق کھو چکا ہے کوئے کو ایک مردار جنگر ملا وہ اسی کو کھانے میں مگن ہو گیا اور واپس نہیں آیا اسی لئے عرب کی ایک کہانی مشہور ہے کہ فلان کوئے سے بھی زیادہ دیل لگاتا ہے کیونکہ حضرت نوہ علیہ السلام بھی زیادہ دیل لگاتے تھے چنانچہ حضرت نوہ علیہ السلام کو خوشک اور سخت زمین کی ضرورت تھی اسی لئے آپ کے دیر کرنے سے کبوتر کو بیج دیا گیا زمین کا کوئی حصہ بھی نظر نہ آیا اسی لئے زیتون کا پتہ لے کر کبوتر حال ہو گیا حضرت نوہ علیہ السلام نے اندازہ لگایا کہ پانی کم ہے جیسے طرح ظاہر ہو چکے ہیں لیکن زیر اب بھی باقی ہے چند دن پھیر کر پھر اسی طرح کبوتر کو بیجا واپسی تو زمین کی کیچڑ میں جب وہ کبوتر اترا تو اس کے پاؤں پھر سے کیچڑ سے بھر گئے اور وہ کبوتر جیسے ہی واپس آئے تو حضرت نوہ علیہ السلام نے اسے دیکھ کر اندازہ لگایا کہ اب پانی زمین میں جذب ہو گیا ہے لیکن زمین سوکھی نہیں ہے حضرت نوہ علیہ السلام کبوتر کی اس کاروائی پر بہت خوشی اور اس کے گلے میں سبس توک پینایا اور آج وہی توک کبوتر کی خوشبختی کی خبر دیتا ہے ساتھی حضرت نوہ علیہ السلام نے کبوتر کی عمل اور سلامتی کی دعا فرمائی یہی وجہ ہے کہ کبوتر آسانی انسانی عبادی سے مانوس ہے اور قوے کو خوف کی بدعا یہی وجہ ہے کیونکہ قوے نے نا فرمانی کی قوہ انسانی عبادی سے اس لیے ڈرتا ہے دور رہتا ہے اسی وجہ سے لوگ آج تک اسے منحو سمجھتے ہیں یہ تو کبوتر کی کہانی کے کیسے کبوتر نے حضرت نوہ علیہ السلام کی بات مانی اور اس کے لیے خبر لانے کا کام کیا وہ کہہ کرام کے نزدی گروں میں شوکیاں پرندے رکھنا اور پالنا جائز ہے بشرت ہے کہ ان کی غزہ اور سردی گرمی اور بارش سے حفاظت کا انتظام کیا جائے جب سارے ہی گر والے کہیں باہر جائیں تو ان کی غزہ کی دیکھ وال کرنا مناسب بندوبست کر کے جانا سیدنا انس کے چھوٹے بھائی نے ایک پرندہ پال رکھا تھا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی یہاں تشریف لاتے تو ان سے کہتے کہ اے ابو میر پرندے نے کیا کیا یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ آپ علیہ السلام پرندے رکھنے سے منع نہیں فرماتے تھے اگر گھر میں پرندہ پالنا منع ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی کو اس بات سے منع فرماتے ہیں اس روایس کی بنیاد یہ کہا جاتا ہے کہ گھر میں پرندوں کا پالنا جائز ہے لیکن جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہوا ہے کہ پالنے کیلئے ضروری ہے کہ ان پرندوں کے ہر ضروریات کو پورا کیا جائے تاکہ پرندوں کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ پہنچنے پائے